خانے کعبہ پہ بھی کھڑے ہو جائے نا تو ان پہ کوئی یقین نہیں کرے گا اتنے جھوٹ ہیں اور منافق لوگ ہیں ہماری خوش ہماری ہے پاکستان ہمارا ہے ہم لوگ یہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں اور وہ جس طرح پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ اب بافی مانگنی پڑے گی سب کے دل سے مافی مانگنی پڑی گی کوئی ایسی کوئی مافی نہیں مانگی جاتی آپ لوگ مافی مانگو آپ لوگ ہمارے ناکھر ہو ہمارے ٹیکسوں سے آپ لوگ کی تنخواہ جاتی ہے آپ لوگ ہمارے پاچھا نہیں ہو پاچھا صرف اللہ ہے وہ کی پاچھا جہاں تک ہے وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ وہ حق اور سچ پرے لیکن سب سے آخری بات اب میں یہ کہوں گا کہ یہ اب آپ لوگ کے متحد ہونے کا ٹائم آ رہا ہے آستے آستے بہت ہو گیا ہمارے جتنے جیتے ہوئے کھمبے ہیں جو کہ خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جب بلکل دبکے ہوئے ہیں یا یہ کہہ لوگوں کی جو مجبوریہ ہے ہماری ایجنسیاں ان کے دروازے پہلے بند کر دیتی ہیں ہم یہ کہیں گے کہ اب عوام کو جس طرح میری بھیل نے بولا کہ عوام کو اٹھنا پڑے گا تو عوام کو اٹھنا پڑے گا بغیر اٹھے ہم لوگ کو انصاف نہیں ملے گا نہ ہمارے جو محافظ ہیں وہ تو ہمارے دشمن بنے ہوئے اسٹم کھاکو روپے اوپر کے لوگ کیونکہ ہر جگہ سے سمگلنگ جو ہو رہی ہے وہ پڑروں پہ کون ہے کہ عام عوام بیٹھے ہوئے ہیں نہیں پڑروں پہ ان کے بھی جنرل کرنل بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو ہر وہ خربوں روپے مل رہے ہیں وہاں سے بھی اس کے علاوہ ہمارے اس کے علاوہ ہمارے یہ عسکری ادھاریں چل رہے ہیں کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان نو مئی جو ہمیں نو مئی کے لئے کٹے ہوئے ہیں جو مظلوموں پہ ظلم ہوا جو ان لوگوں نے ان گردار وطن لوگوں نے ڈراما رچایا وہ ہمارے قائد کو بے عزت کیا اس کو کسیتا جب کوئی کسی کے سربراہ کو کسی کے باگ کو کسی کے سربراہ کو کسی کے قائد کو جب کوئی کسیتا ہے تو جو غیرت مند اولاد ہوتی ہے جو غیرت مند مہتے وطن ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے ہم لوگوں نے ملک کا نقصان نہیں کیا لیکن گرداروں کو لنگا کیا لوگوں کو بتایا ہمارے قائد نے کہ یہ ہمارے دشمن ہے اصل دشمن یہ ہمیں باہر کے تاکتوں نے اتنا نقصان نہیں بچایا جتنا ان ظالموں نے ہمیں نقصان بچایا تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے قائد کو جو محب وطن ہیں جس نے پاکستان کا نام اچھا کیا ساری دنیا میں ان کو رہا کیا جائے اور ان کو ان گرداروں کو اور میرے جنرل عباجوا صاحب آپ تو خود کہتے تھے کہ یہ جور ہے یہ گردار ہے یہ ملک کے لٹیرے ہیں اگر یہ ملک پہ رہے تو انہوں نے ملک کو بھیج ڈالنا ہے تو تم لوگوں نے خود ہی ان لٹیروں کو ہم پہ مسلط کر دیا شیف 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 تو ہماری سب لوگوں کی اپریل ہے کہ خودارہ ملک میں موپر وطن لوگوں کو یادت دی جائے اور ملک کی بہتری بہتری کا سوچا جائے شیفے آج سے پچاس سال پہلے میں خود معاشی علاق سے تنگ آکے باہر آیا تھا تاکہ گھر کی روتی چلا سکوں تو پچاس سال کے بعد بھی وہ اس ملک کی حالت نہیں سمری آج بھی لوگ دنکی لگا کے باہر آتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے بغیرد کے بچوں کو جو بھڑکے لوٹ رہے ہیں اور غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں غریبوں کو دنکی لگانے پہ مجبور کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے یہ بغیرد کے بچے پاتے تو ڈھوک کرتے ہیں لیکن ان کا کردار ہو رہا اور گفتار ہو رہا ہے پاکستان پاکستان کی ترقی اور نو مئی میرے بہن بھائیو ہم اللہ تعالی ہمارے سب لوگوں کو تفیق دیں اور حمد دیں سب کے ساتھ جھوٹے آدمی کو مت پسند کرو جو آدمی جھوٹے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی اسے بھی اتنی سزا دیتا ہے یہ نواز شریف پاکستان کا سب سے بڑا غزار آدمی ہے ٹھہر کون پچھے گا پاکستان امران خان میرای م تیرا میرا رشتہ کیا گول بچے گا پاکستان املان خان املان خان میری تقریر میں بھی اتنی سچائی ہے جتنی نو مہی میں سچائی ہے یا نو مہی سے پہلے کی جتنی سچائی ہے آج نو مہی کا عرص ہے ملہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نو مہی سے پہلے پاکستان امریکہ سے بھی زیادہ ترقی بار کو لگتا جانتے ہیں یہ سب کتنی اس بات میں سچائی ہے اتنی نو مہی میں سچائی ہے یہ ملک کتنی تیریزیں ترقی کر رہا تھا کہ پتو کی میں دنیا بر کی فلایٹ آیا کرتی تھی کتنی اس بات میں سچائی ہے اتنی نو مہی میں سچائی ہے پھر نو مہی ہوا پاکستان کی ترقی جی اچکی سے گزرتی ہوئی گیس کی شکل اختیار کر کے دپل چارچر بن گئی جہاں نو مئی کے بعد خوشی سویٹ کی برفی بہت مشہور ہے پر نو مئی سے پہلے یہاں بہوین والے جہار بنایا کرتے تھے اتنی اس محکمت سچائی ہے اتنی نو مئی میں سچائی ہے اب یہ محکمت لئے چلتا ہوں اپنے شہرہ اکواس یارکوٹ میں کہ جہاں جنابہ مہترم نیاسا والوں نے ایک پروجیکٹ لگایا ہوا تھا پولا کے اوپر جہاں وہ سبا بھی جہار ہوئی تھی اور شہاں کو بھی جہار چاند مردوئی تھی جتنی اس محکمت ابھی میں آپ کو میئے چلتا ہوں جنابہ مہترم سا اور داتا دربار پہ داتا دربار کے بہر جنابہ مہترم فلائٹ ٹکسی اور فلائے جہاں جنابہ مہترم بار سے فلائٹ آیا کرتی تھی اور اب جنابہ مہترم نو مہی والوں نے وہ حال کر دیا کہ آپ ادھر جنگی اور چرسی اور بنگی وہ آپ کو نظر آتے ہیں اٹھے نظر آتے ہیں اٹھے نو مہی والوں کی اپنی قسمت آج تم لوگوں کی وجہ سے چار کروڑ بچے سکولتے ہیں نہیں جاتی پاکستان ران خانشانہ ہے ران خانشانہ ہے ران خانشانہ ہے وہ خنزیر موسی نقوی شباہ شریف ابھی امران خان کی پیچھے پڑھا ہے عدد کا اپنی بیٹی کا عدد کا پوچھ لیا وہ کہا ہے موسیقی پہ لوگوں کو گھڑوں کو خرام کیا شماد شراب حرام بلا دید موسیقی پہ بچے کر رہے ہیں اور اس کو چھیل رکھا ہوا ہے ان کو بچائے گا پاکستان لان خان مال خان دیکھیں میں سب سے پہلے تو اپنی نوجوان کی عادت ہرے اتھڑکا جو یہاں پہ آئے ہیں وہ پاکستان کو روزن کر رہے ہیں میں ہکامے بالا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے ان کے اوپر جب وہ انسان کے اوپر طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا اس کو سمجھ نہیں آرہی ہے آج کی ساری گیلریوں میں یود ہی کٹھی ہے پاکستان کو جنہوں نے چلانا ہے چھوٹے بچے سے لے کے جوانوں تک ان کو بھوش کے ناخل لینے چاہیے آج آسم منیر صاحب آپ نے ایک دو سار لینا ہے تین سار رہ لیں گے چھے سار رہ لیں گے ایکسٹینشن لے لیں گے آپ قاضی صاحب کو بھی ایکسٹینشن دے رہے گے لیکن آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اپ کا ماضی کو دورا لیں کہ پاکستان جب سے بنا تھا اور آج دن تک جن جنہوں نے یہ کام کی ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے مشرف نے ایک ڈیکٹ سے زیادہ پاکستان پہ حکومت کی لیکن پاکستان کی سرزمین اس پہ تنگ ہو گئی وہ مرنے کے لیے جگہ ٹوٹا رہا پاکستان پہ جن لوگوں نے مظالم ڈھانے کی پاکستان کی عوام پہ پاکستان کی عورتوں پہ بچوں پہ مظالم ڈھائے اسلام کا بھی ماضی تو ہرا لیں آج ان کے ناموں نشان مٹ گئے ہیں جب بھی نام لوگ لیتے ہیں تو لان تان کرتے ہیں یہ زندگی سات ستر سال کی ایک عارضی سی زندگی ہے آپ نے مر کے دوسری دنیا میں بچانا ہے اگر آپ اللہ کو اللہ مانتے ہیں تو پاکستان پہ پاکستان نے تو رہنا ہے اس یوتھ نے پاکستان کو چلانا ہے اوبرسیز آپ شرم آپ کتنی نہیں آ رہی کہ خان صاحب کے دور میں جو پاکستان کے لوگ وہاں پہ بھیج رہے تھے وہ تقریباً 36 بلین تھے آج وہ کم ہو کے 18 بلین بھی آگئے ہیں اور آپ دو دو بلین کے لیے یو این نو یو جنیتن ڈیشن سے اور جتنی بھی بھائی ہے میں نے ہوا رہانہ ڈار کا جو آرو تھا میرا جاننے والا ہے میں اس کے پاس جب بیٹھا تو میں نے کہا آپ لوگوں نے کیا کیا آپ کو شرم نہیں آتی کہتا ہے ہمیں شرم دلانے کے لیے آپ کا اتنی لفظ بہت ہے کہ آپ نے ہمیں کہا کہ مبارک ہو ہم جیتے ہوئے نہیں ہیں یہ فارم پینتالیس کے مطابق انچاس ہزار چار سو جنرل صاحب آئے ہیں ادھر بلجیم میں تو نے کہا میں جنرل لیے مجھے نہ کچھ کے آپ نے بھی یہاں سے ہی ہونا ہے لیکن پاکستان کا فیوچر بہت برائیٹ ہے آپ نے نہیں رہنا یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں آج سب سن لیں انہوں نے نہیں رہنا اور خان نے صدیوں پہ حکومت کرنی ہے پاکستان پرائیم نیسٹر تھے تو پرائیم نیسٹر ہاؤس میں گیا تو جہاں پہ پالیسیز بنتی تھی وہاں پہ مجھے انہوں نے ایک بات کہی کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یار اس میں غریب عوام کا کیا فائدہ ہے ہر ایک پالیسی میں وہ پوچھتا تھا کہ اس میں غریب عوام کا کیا فائدہ ہے اس نے یہ کہا کہ یہ جو روڈوں پہ لوگ رات کو سوتے ہیں ان کو یار رہنے کے لیے رہائش دے دو ان کو کھانے کے لیے کھانا دے دو یہ بھی اللہ الرحمن الرحیم دعا سے قبل آپ سب ساتھوں کو میں اپریشید کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ سب لوگ جو ہیں ملک پاکستان کیریڑ کی ہنڈی کا روڈ ادا کرتے ہو ریمیٹن بیج کر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والی زندگی تا فرمائی ہم کتنے بھی یہاں پر کھڑے میں ساتھی اللہ تعالیٰ کچھ پچاس سال قبل ہم اپنے رزق حلال کمانے کے لیے ملکی حلال کے پیش نظر پر حادر ہوئے تھے اور ایز ایک ٹراندر ابھی تک ہم موجود ہیں جب ہمارا سفر پورا ہو جانا تو اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا لِهِ رَاجِونَ اگلی دنیاں میں نہ چلے جانا اتنی سی بس زندگی ہے یہی سوچ کا مقام ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامتی دے میں ضرور دعا کروں گا مگر آپ لوگوں سے گزائش ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں انشاءاللہ لزیز آپ کی ایک طاقت کی بھی ایسے ملک پاکستان میں تبدیل ہی آئے گی اور جو ہمارا رہنبہ ہمارا مرشد عمار خان جو ہے انشاءاللہ لزیز آپ سب کی دعاوں سے انشاءاللہ ریلیز ہوگا کیونکہ دعا ایمان کا مومن کا ہتھیار ہے تو ہتھیار آپ کے پاس ہمارے وقت موجود ہے ہم پانچ ملک کی نماز میں بلا تفریق ہے خان صاحب کے لئے دعا کرتے ہیں اور یہ بھی حکمت خدا بندی ہے آپ لوگوں نے کبھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ان حالات کا علم نہیں ہے اندللہ علیم بزات صدور ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تمام حالات کا علم ہے مگر اس میں پتہ نہیں کیا حکمت عملی چھپی ہوئی ہے لہذا اس تمام پروسس سے گزار کر عمران خان کو بٹی میں ڈالا ہوا انشاءاللہ رہا کندر بنکر جب باہر نکلے گا نا ہر چیز کے اندر لے ہر بہر آ جائے گی اور پاکستان انشاءاللہ اپنی ترقی کی طرح گامدر ہو جائے گا سب سے بڑی دلیل عمران خان کی طرف سے ان کے موں کے پر بڑا سے بردست تمامچہ جو ہے اس کی گزشتہ ساڑھے تین سال کے عدد تھی ساڑھے تین سال میں جو پاکستان میں تبدیلی انہوں نے لاکر دکھائی عملی طور پر ان کو ڈھومبر کے مرنے کا مقام ہے چالیس سال تک یہ دولوں پارٹیاں لوٹ مار کر کے اپنا ملک کو لوٹتے رہے ہیں مگر اس میں مرد مجانے نے ان سب کو ایسپوز کیا ہے کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا گئی اس کو اس نے ایسپوز نہ کیا ہو ننگا لگ یہ ہائی دیں گے یہ جو ان لگل بیٹھتا ہوئے حاصلہ یہ تو اس کا احل تھا ہی نہیں جس کو جنرل بیٹھ بنا دی اس نے چیف آف آرمی صاحب جو بن گئی ہے ان لگل ہے مولا کریم یہ چند بندے تیری بارگاہ میں دستے ہاتھ پلائے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں یا اللہ اپنے رحمانیت اور کریمی کے صدقہ سے یا اللہ ہم تمام کی دلی حاجات کو پورا فرما ہم جس مقصد کے لئے یہاں پر کھڑے ہو کے اپنا احتجار ریجسٹر کرانے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اپنے لیڈر اپنے مرشد عمران خان کے لئے یا باری طالعہ اپنی رحمی اور کریمی کے صدقے سے عمران خان کو اس کی اہلیہ کو تمام کارکنانی پی ٹی آئے کو جو بے گناہ قید میں پابند ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہوں سب کو عظماند والی رہائیتہ فرما اللہ انہوں کو سلامتی والی زنیوں کے ساتھ رہائیتہ فرما جو شہید ہو چکے ہیں ان کا درجہ بلند فرما اور ان کی شہادت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ عمران خان کی وہ دراز فرما اور اس کے قیادت کے ذریعے سے پاکستان کو اہلہ تبدیلی تا فرما جو حقیقی تبدیلی کا اس نے نہ رہا لگایا ہوا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بندے نے اٹھائی سال محنت کی ہے تو رب تعالیٰ کیسے اس کی محنت کو ضائع کر سکتا ہے اس لئے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہمارے ساتھیوں ہماری بہن نے فرمایا میں بھی اسی کے مزدع کے طرح قطب ہمارے جو پاکستان کی پیٹی آئی کی قیادت ہے خدا کے لئے وہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے مسائلیں ان کو ختم کر کے عمران خان کی رہائی کے لئے جو انہیں وہ ایجیٹیشن کریں بھرپور طریقے سے ملک سے باہر نکلیں اور ان کے جی ایج کیوں کہ آکے جا کے دہرنا دیں اپنا احتجار ریجیسر کریں انشاءاللہ عزیز عمران خان ضرور ریلیز ہوگا اللہ تعالیٰ کو سلامتی والے زندگی اطاف فرمائے جتنے بھی شہدہ ہیں پیٹی آئی کے اللہ تعالیٰ ان کے حقور کی شہادت کے صدقے سے پاکستان کو عظمت اطاف فرمائے ترقی اور سلامتی اطاف فرمائے اس محقام اطاف فرمائے اور انشاءاللہ جس دن عمران خان نے وزارت کے علماء کے اوپر قدم رکعہ آپ یقین کریں اور سیس پاکستانی تمام قرضہ ادا کر دیں گے یہ آپ نے سنا کہ ہمارے پاکستانیوں یہ دعویٰ کیا اس میں ہم بھی شامل ہیں انشاءاللہ جس دن عمران خان نے وزارتی عظمہ کی قیادت سمالی اسی دن سے پاکستان میں تبدیلی آنے شروع ہو جائے گی اور یہ تمام قرضیں انشاءاللہ اتر جائیں گے صرف انم العمال و بالنیات آپ لوگ کے اگر نیتیں اچھی ہیں اپنے نیتیں اچھی رکھیں اللہ کے احکام کے اوپر آپ کاربند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں پوری کمینی ہے پوری کائنات میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں کبھی یہاں پر کوئی دکھت سوال کسی چیز کی کمینی آئی ہے ہر چیز باہر سے آتی ہے مگر کسی چیز کی یہاں پر کمینی ہے کیوں؟ کہ یہ لوگ قانون اور انصاف کے طرح چل رہے ہیں ان کی عدالتیں انصاف دیتی ہیں ہماری عدالت تو حرام کے اوپر لگی ہیں جس کی وجہ پر ملک بیڑا غرق ہو گیا ججوں کو حرام لگا دیا یا انہیں وہ حرام کو پسند کرتے جس کی وجہ پر ملک بیڑا غرق ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دے یا زمین کو ات کر دے اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمدین و علیہ السیدنا و مولانا محمدین و بارک وسلم جو دعائے آپ کے دلوں میں رہ گئیں اللہ تعالیٰ کو بھی قبول فرمائے جو ہم سب کے دلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارے کونسل جنرل صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ حمد اور توفیق فرمائے کہ وہ آج کے احتجاج کو آج کے پیغام کو جو یہ جنلی 47 والی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے ان کو ڈیلیور کر کے کہیں کہ حقیقی ازادی کا جو علم بردار ہے جو ہمارا مرشد عمران خند جازی اس کو رہائیتہ فرمائی جائے پاکستان 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 کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان